آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ تربوس کے بارے میں جتنی بھی فیڈیوز آج کل یوٹیوب پہ سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ کیا حقیقتاً تربوس کو انجیکشن لگتا ہے اور تربوس کا جو دکھنے میں یہ خوبصورت لال گالر ہے کیا یہ کسی ایڈلٹریشن کا نتیجہ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بی بی سی کے آرٹیکل کے حساب سے حقیقت بتائیں گے سوشل میڈیا پر اگر نظر دوڑائی جائے تو بہت سے لوگ اس حدشے کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ موسم گرمہ میں فوڈ پوائزننگ حیزے اور دوسری بیماریوں کی وجہ بھی ایسے ہی تربوس ہوتے ہیں جن کو سرخ اور میٹھا بنانے کے لیے انجیکشن لگائے جاتے ہیں موسم بٹی کے مطابق اس کی وجہ تربوس نہیں ہے بلکہ ہمارے کھانے پینے کی آداد ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب آپ تربوس خریدتے ہیں اپنی پسند کا اور اس کو آپ کٹ لگوا کے چیک کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس شروعی کو دھویا نہ گیا ہو اور اگر آپ لاکہ اس کو فریز میں بھی نہ رکھیں تو آپ کا تربوس بہت جلدی خراب ہو جائے گا تو آپ نے تربوس خریدتے ہوئے احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے کوئی کٹا پھٹا تربوس آپ نے نہیں لینا اور گھر لاکہ آپ نے اس کو صحیح سے سٹور کرنا ہے اور ہائیجین کے لیے آپ نے اس کو کھانا ہے کنزیمر سولیڈیٹری سسٹم کے جو صدر ہیں موسم بٹی انہوں نے بتایا کہ آپ اگر تربوس کو انجیکشن لگائیں گے تو آپ اس کو پنچہ کر دیں گے اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ اپنی پروڈکٹ کی شیلف لائف کو چار پانچ دن سے کم کر کے چار پانچ گھنٹے کی کر دیں اور اپنی اتنی مہینوں کی مہینت کو ضائع کر دیں تربوس کے پھل کی بناوٹ اس طرح کی ہے کہ اس کی دو حفاظتی تہہ ہوتی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تربوس میں کلر تو صرف گودے تک ہی رہے اور اس کا سفید چھلکہ اسے متاثر نہ ہو پھل کا اپنا ایک نیچرل کلر ہوتا ہے آپ اگر بہت زیادہ کلر فوڈز کو اگر آپ کھائیں گے تو ہر ایک فوڈ کا جو ہے وہ اپنا کلر ضرور نکلتا ہے یوٹیوب کی ایک سرکلیٹیڈ ویڈیو میں آپ ایک ڈاکٹر صاحب کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹیشو پیپر سے بھی تربوس کو ساپ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کس طرح انجیکشن لگا کے تربوس کو چینج کیا جاتا ہے تو میک میک فوڈ پنجاب نے ان ڈاکٹر صاحب کو دس کروڈ روپے ہر جانے کا نوٹس بھیجا ہے اور یوٹیوب سے وہ مٹیریل ڈیلیٹ کرنے کا بھی کہا ہے تو بے فکر ہو کر آپ اس پھل کو استعمال کیجئے بے انتہا وضائیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے گرمی کا اس کو توڑ کہا جاتا ہے لائکوپین اس میں بڑی تعداد نے پایا جاتا ہے یہ آپ کی باڈی کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے آپ کو انفلمیشن سے بچاتا ہے ہیٹ سٹروک سے بچاتا ہے آپ کو ایستما کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے آپ کے ویٹ لوس میں آپ کو کام کرتا ہے کڈنیز کے لئے بہت اچھا ہے آپ کے دانتوں کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہے اور آپ کے نرور سسٹم کو بھی یہ ہیلدی رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے اس طوفے کا فائدہ اٹھائیے